خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قس نمبر چودہ اب ان کے پاس مزید دو رائفلائیں اور گولیوں کی پٹیاں بھی آ گئی تھی جو انہوں نے اپنے کندوں پر لٹکا لی ہتھیار ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مزید طاقتور محسوس کیا انہیں لگا کہ اب وہ خطرات کا کچھ اور بے خوفی سے مقابلہ کر سکتے تھے اس وقت تک کچھ لوگ بھی کوئے کے قریب پہنچ چکے تھے وہ اسی طرف آس پاس کے کمرور کوارٹروں میں رہنے والے لوگ تھے لیکن وہ ابھی تک کوئی لاش تریافت نہیں کر سکے تھے غلطی ہو گئی سلطانہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نیچی آواز میں بھورے سے مخاتم ہوا ہمیں آنت کی لاش کو کومے میں پھیندینا چاہیے تھا اس طرح کافی دیر تک کسی کو اس کی لاش کا پتہ نہ چلتا پھر اس نے بے پروائی سے کندے اچھکا کر خود کلامی کسے انداز میں کہا خیر جو ہو گیا سو ہو گیا وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور درختوں کے جھون سے نکل آئے کچھ لوگوں نے دور سے انہیں دیکھا تو شاید یہی سمجھا کے پولیس والے بھی گڑھ بڑھ کا پتہ چلانے یا پھر شاید اس پر قابو پانے کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک نے دور سے آواز دیکھ اور پوچھ بھی لیا سنتری جی ہوا کیا ہے یہی کھوج لگانے کے لیے تو ہم نکلے ہیں سلطانہ نے گھوم کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بھاری آواز بنانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا اور گھوڑے کو تیزی سے دوسری طرح بڑھا لے گیا بھورا اس کے ساتھ ساتھ تھا انہیں معلوم تھا کہ آنت کی لاش دریافت ہوتے ہی اس کی موت کی خبر جنگل کی آب کی طرح قلعے میں پھیل جائے گی اور پھر افرہ تفری بڑھے گی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ افرہ تفری ان کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی تھی انہیں راستے میں چند خالی جھوپریاں نظر آئیں شاید ان کے مقین صورتحال جاننے کیلئے یا پھر کسی اور وجہ سے باہر نکلے ہوئے تھے سلطانہ اور ہورے نے اپنی مشلے جھوپروں پر پھینک دی انہیں معلوم تھا چند ہی لمحوں میں جھوپیوں میں خوفناک آگ بھڑے اٹھیں گی اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر لے گی اب ان کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں کی توجہ مختلف سمتوں میں بٹی رہے اور اصل بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے اب ان کا روخ اسلا خانے کی طرف تھا وہ جگہ کمز کم باہر سے ان کی اچھی طرح دیکھی بھالی تھی انہیں معلوم تھا وہاں بندوقوں رافلوں کے علاوہ دستی بمبی ہوتے تھے وہ ایک بہت بڑا سا مستطیل کمرہ تھا جس کے گر نیچی سی چار دیواری تھی اس چروار دیواری کے اندر تقریبا ہر وقت ایک بندور بردار سپاہی کمرے کے چاروں طرف گشت کرتا رہتا تھا قلعے میں مختلف ڈیوٹو پر معمور جن پولیس اہلکاروں کو کوئی ہتھیار دیا جاتا تھا وہ یہی سے جاری ہوتا تھا دن میں اندر ایک کلرک بھی بیٹھتا تھا جو تمام ہتھیاروں کے بارے میں ریجسٹر میں اندراجات کرتا رہتا تھا راستے میں سلطانہ اور بھورے کو جہاں جہاں بھی موقع ملا انہوں نے کھمبوں پر لگے ہوئے مٹی کے تیل کے لیم توڑ دیئے اور کہیں کہیں لگے ہوئے مشلوں کو مختلف چیزوں میں آگ لگانے کے لئے استعمال کر ڈالا تاکہ کلے میں اگر روشنیں بھی نظر آئیں تو در حقیقت وہ آگ کے شولے ہوں اس طرح کلے میں بہت بڑی گربر کا تاثر پیدا ہوتا اور لوگ زیادہ سے زیادہ خوبزدہ ہوتے راستے میں انہیں کئی جگہ سے بہت سے لوگ ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دئیے انہوں نے سرسری انداز میں ان کی وردی ٹوپی اور بندوقیں دیکھیں کسی نے بھی ان کے چہروں پر لکٹے ہوئے کپڑوں کی طرف کوئی خاص وجہ نہیں دی بعض لوگوں نے ان سے بلند آواز میں وہی سوال کیا جو کومے پر کسی نے کیا تھا سلطانہ وہی جواب دے گھر تیزی سے گھوڑا آگے بڑھاتا گیا جو پہلے دے چکا تھا اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کلے میں اچھی خاصی افرہ تفری پھیل چکی تھی وہ جب اسلاح خانے پر پہنچے تو انہوں نے رات کے پہرہ دینے والے سپائی کو نیچی سی چار دیوازی سے باہر لکٹی کے چھوٹے سے گیٹ کے پاس کھڑے دیکھا عام طور پر بندوق اس کے کندے پر لٹکتی رہتی ہے لیکن اس وقت وہ بھی چوکنہ معلوم ہوتا تھا بندوق ہاتھ میں لیے کھڑا تھا سلطانہ اور بھورے کے چہرے پر ڈھاٹے کی وجہ سے اس نے آنکھیں سکیڑ کر ذرا شک ذرا سے نظروں سے ان کی طرف دیکھا لیکن پوچھے بغیر بھی نہ رہ سکا کیا گڑڑ ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے یہی کھوج لگانے کیلئے ہم نکلے ہیں سلطانہ نے آواز بدلتے ہوئے جواب دیا چہرے پر ڈھاٹا ہونے کی وجہ سے اسے آواز بدلنے میں آسانی ہو رہی تھی وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا ایسا لگتا ہے کلے میں کچھ قیادیوں نے بغاوت کر دی ہے یا پھر کچھ لوگوں کو چھڑانے کیلئے کسی طرح کچھ آدمی اندر گھسائے ہیں اگر تمہیں کوئی آدمی گڑڑ والا یا فسادی لگے تو اسے فوراں گولی مارتے نہ اسلطانہ پر پہرہ دینے والی سپاہی نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا اور دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں کافی دور اے جگہ آگ سی بھڑکتی دکھائی دے رہی تھی اس نے گڑڑ کرنے والے اور فسادی کو گولے مارنے کا مشورہ دیا تھا لیکن اس کے موں پھیڑتے ہی سلطانہ نے اسی کو گولی مار دی گولی اس کی گڑی میں گھسی اور چہرے سے باہر نکل آئی وہ اوندھے موں گرا اور پھڑک کر وہیں ساکت ہو گیا غنیمت تھا کہ اسلہ خانہ ایک الگ تھلک سی جگہ پر تھا فوری طور پر کوئی ان کی طرح متوجہ نہیں ہوا سلطانہ اور بھورا گھوڑے سے اتر کر اندر پہنچے اسلہ خانے کا چوبی دروازہ بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا گھورے نے اس پر کئی فائر کیے تالہ تو نہیں ٹوٹا لیکن چوبی دروازے کا ایک حصہ ضرور ٹوٹ گیا جس میں تالہ اور کنڈی لگی ہوئی تھی سلطانہ نے انہیں اکھاڑ کر ایک طرف پھینکا وہ اندر پہنچے تو انہیں چاروں طرف شیلفوں میں بہت سے بندوقیں رائفلیں تلواریں حتیٰ کہ تیر کمان رکھے ہوئے نظر آئے ایک طرف لکی کے خانوں میں انہناسوں کی طرح دستی بم سجے ہوئے تھے اس وقت یہ سب چیزیں سلطانہ اور بھورے کو بہت اچھی لگ رہی تھی انہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے خزانے تک پہنچ گئے ہوں اسی لمحے باہر سے اللو کی آواز سنائی دی اس وقت ان کے حساب سے یہ ایک اور نیک شکون تھا دراصل یہ ایک اشارہ تھا اور اس کا مطلب تھا کہ ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے ہیں باہر دو گھوڑے کھڑے دیکھ کر اور سپاہی کی لاش پر پڑے دیکھ کر وہ یقینا سمجھ گئے تھے کہ سلطانہ اور بھورا اصلے خانے کے اندر پہنچ چکے ہیں لیکن وہ احتیاطاً سگنل دے رہے تھے جواباً سلطانہ نے بھی اللو کی آواز نکالی اور دوسرے ہی لمحے سادق سرجو پریتم اور نگیشر بھی اندران خوشے پتلی کہاں ہے سلطانہ نے بے تابی سے پریتم سے پوچھا بھابی کو ہم نے بڑے گیٹ کی طرف روانہ کر دیا ہے راج کمار ان کی گود میں ہے وہ اپنے آپ کو بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی ظاہر کر کے سب کو یہ بتائیں گی کہ وہ اپنے پتھی کو ڈھونٹی پھر رہی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا پریتم نے خاصے پر سکول انداز میں جواب دیا اس کا جواب سن کر سلطانہ کو اتمنان ہو گیا اور اس نے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہنہ انداز میں کہا جو کچھ اٹھا سکتے ہو جلدی جلدی اٹھا لو پھر اس نے ایک سرسری سی نظر میں سب کے قد کارٹ کا جائزہ لیتے ہوئے سادق کو مخاطب کیا باہر جو سپاہی مرا پڑا ہے تم اس کی وردی پہن لو پھر اسلاح اٹھانا ہم میں سے کم از کم تین تو پولیس والے نظر آئیں گے انہوں نے مشینی انداز میں کام کیا ذرا ہی دیر بعد وہ اسلاح خانے سے نکلے تو ان میں ایک پولیس والے کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ سب کے سب ہتھیاروں سے لدے بھندے تھے نگیشر نے ایک بیگ میں بہت سے دستی بم بھی بھر لیے تھے اور اسے گلے میں لٹکا لیا تھا اسلاح خانے کے اکم میں کئی گھوڑے بھی بندے ہوئے تھے انہوں نے چار گھوڑے بھی کھول لیے اب وہ اپنے آپ کو کسی فوجی دستے سے زیادہ طاقتور محسوس کر رہے تھے وہ آندھی اور طوفان کی طرح بڑے گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے سلطانہ کو اندیشہ تھا کہ شاید کلے میں گھڑ بڑ کی خبر پھیلنے کے بعد وہاں رہنے والے چند فوجی اور پولیس والے بڑے گیٹ پر ہی تیعینات کیے جا چکے ہوں گے یا پھر وہ گیٹ کی حفاظت کے خیال سے خود ہی وہاں جا کھڑے ہوئے ہوں اس نے اپنے ساتھوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر انہیں گیٹ پر باوردی اہلکار نظر آئے تو وہ دور ہی سے ان پر گولیوں کی بھی اچھاڑ کر دیں کیونکہ اس صورتحال میں کامیاب ہوئی رہے گا جو دوسرے کو کچھ سمجھنے سے اور سملنے کا موقع دیے بغیر اچانک یلغار کر دے گا وہ جو ذرا بھی دریت کرے گا یا ہچکچاہٹ میں امتلا ہوگا وہ مارا جائے گا سلطانہ کا اندیشہ درست نکلا تیزی سے گڑے دوڑاتے ہوئے انہیں چند سیکن بعد ہی دور سے گلے کا دیو حیکل گیٹ نظر آیا تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تین فوجی اور چھے سات پولیس والے ہاتھوں میں بندوقیں لئیے یوں گیٹ کے سامنے مستعد کھڑے تھے جیسے تاثر دے رہے ہوں کہ ان کی لاشوں پر ہی سے گزر کر کوئی باہر جا سکتا ہے انہیں غالباً اندازہ ہو گیا تھا کہ کلے میں گڑ بڑ خواہ کہیں بھی ہے اور اس کی نویت کچھ بھی ہے اس کے اثرات گیٹ تک ضرور پہنچے گے سلطانہ کو حیرت اس بات کی تھی کہ ابھی تک اس کا سامنا کسی انگریز سے نہیں ہوا کلے میں جو توجوار انگریز موجود رہتے تھے شاید اس وقت وہ اپنے گھروں میں دپکے ہوئے تھے سلطانہ کے ساتھیوں نے اس کی حدایت پر عمل کیا اور دور سے ہی فوجیوں اور پولیس والوں پر گولیوں کی بارش کر دی وہ شاید ابھی ان کے بارے میں الجن نہیں تھے کیونکہ ان میں سے تین پولیس کی وردی میں تھے اور سڈھاٹے سب کے چہروں پر تھے گیٹ کے سامنے کھڑے اہلکاروں کو سملنے کا موقع نہیں مل سکا انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ کر پوزیشن لینے کی کوشش کی لیکن اسی دوران گولیا ان سب کا لہو چاٹ گئی انہوں نے بے وقوفی یہ کی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کی آڑ یا پوزیشن لے کر کھڑا نہیں ہوا تھا شاید ابھی انہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا وہ چند لمحے ہی پہلے وہاں پہنچے تھے یا پھر شاید ان کے ویموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ گھر سوار اسلے سے لندے پھندے آندھی توفان کی طرح ان کے سامنے نمودار ہوں گے اور اپنے راہ میں آنے والی پر گولیوں کی بارش کرنے میں ایک لمحے کیلئے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے جب وہ گیٹ کے قریب ذرا پہنچے تو نگیشن نے ایک دستے بمبی گیٹ پر پھینک مارا وہ ٹھوس رکڑی کا بہت میوٹا گیٹ تھا جس میں لوہے اور پیتل کی پٹیاں اور بہت بڑی بڑی کیلے بھی جڑی ہوئی تھی ان کی آہنی کنڈیا اور بولٹ موٹے موٹے تھے اور اس پر تالہ بھی لٹکا ہوا تالہ کسی چھوٹے موٹے صندوق جتنا تھا یہ گیٹ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا خاص خاص موقع پر کھولا جاتا تھا اس میں سے ہاتھی بھی گزر سکتے تھے روز مرہ کی عام دورفت کے لیے اس میں ایک چھوٹا سا بغلی گیٹ بنا ہوا تھا جو دن میں کھلتا اور بند ہوتا رہتا تھا نگیشر کے پھینکے ہوئے ہینڈ گرنیٹ سے بڑے گیٹ کا کچھ نہیں بگڑا نہ جانے وہ کیسی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کی ساخت میں کیا کاری گری تھی اسے معمولی سی گزن پہنچی تاہم دستی بم کا دھماکہ زوردار تھا لکڑی کی کچھ کھپچیاں اور بہت سا دھوہ فضاء میں پھیل گیا جس سے فضاء میں اچھی خاصی دہشت کا تاثر پھیلا آٹھ دس لاشے بھی دردر بکر چکی تھی مجموعی طور پر وہ ایک دہشت انگیز منظر تھا آج سے پہلے شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پرسکون اور پورا من قلعے میں بھی کبھی ایسا توفان برپا ہوگا آج شام تو خود سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ دیر بعد وہ ایک توفان کی طرح اٹھیں گے اور سب کچھ کر رہے ہوں گے ایسا لگتا کہ ان کے جسموں میں کوئی اور ہی روح کوئی اور ہی طاقت حلول کر گئی تھی قلعے میں قیدی کی حیثے سے زندگی گزارنے والے اور چند دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے لیکن وہ فائرنگ شروع ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے وہ جس کے جدر سینگ سمائے تھے چلا گیا تھا اب وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سلطانہ کے لئے تشویش کی بات یہ تھی کہ وہاں پتلی نظر نہیں آ رہی تھی اس کے گھر کا فاصلہ وہاں سے خاصا تھا اور ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پتلی کو ڈوننے جاتا پتلی کہاں ہے سلطانہ نے پریتم سے پوچھا جو اس کی قریبی گھڑے پر موجود تھا پریتم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی این اسی لمحے کسی بچے کی رونے کی آواز فضا میں ابری بچوں کی رونے کی آوازیں عام طور پر ملتی جلتی سی لگتی ہیں لیکن سلطانہ اپنے راج کمار کی آواز ہزاروں میں پہچان سکتا تھا اسے راج کمار کے ہنسنے رونے کی آوازیں اور اس کی ہر معصوم عداد دنیا کے سارے بچوں سے علق اور مختلف لگتی تھی اس حیرت اس بار پر ہوئی کہ راج کمار کے رونے کی آواز اس کمرے سے آئی تھی جو گیٹ کے قریبی تھا اور جسے آنت کے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا پھر اس کا دل اندیشوں سے دھڑک اٹھا کہیں آنت کے آدمیوں نے پتلی کو پکڑ کر تو نہیں بٹھا لیا تھا کہیں ان تک اطلاع تو نہیں پہنچ گئی کہ اس سارے ہنگامے کی وجہ دراصل بھورا اور سلطانہ ہے دوسرے ہی لمحے اس کی اندیشیں دور ہو گئے پتلی راج کمار کو سینے سے لگائے آنت کے کمرے سے نکل آئی اور دوڑتیوی سیری سلطانہ کے گھوڑے کے پاس آئی اس وقت سلطانہ جی سلیے میں تھا اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا مگر پتلی نے پہچان لیا تھا سلطانہ نے اس کا ہاتھ کھانچ کر تھاما اور اس اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا راج کمار ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا وہ اب کچھ اور زور سے رو رہا تھا شاید وہ اس سارے ہنگام میں فائرنگ اور دستی بم کے دھماکوں اور شور شرابے پر احتجاج کر رہا تھا تم آنت کے کمرے میں کیوں چلی گئی تھی سلطانہ نے پوچھا وہ خالی پڑا تھا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور سب سے محبوب جگہ بھی وہی لگ رہی تھی پتلی نے اتمنان سے بتایا وہ ذرا بھی خوبصدہ نظی لگ رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس سارے ہنگامے کی توقع تھی یا پھر اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا اس کے معمول میں شامل تھا نگیشر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بڑے گیٹ کو تباہ کرنے کے لئے شاید اس کے سارے دستی بم بھی نہ کافی ثابت ہوں چنانچہ اس نے اب تاک کر چھوٹے بغلی گیٹ پر اس جگہ بم پھینکا جہاں بولٹ اور تالہ لگا ہوا تھا ایک زوردار دھماکے سے اس جگہ شکاف پڑ گیا بولٹ اور تالہ غائب ہو گیا گیٹ خود بخود ہی تھوڑا سا کھل گیا سادی گھوڑا دوڑا کر چھوٹے گیٹ کے قریب گیا اور پھر اس نے گھوڑے کو گھوماتے ہوئے لات مار کر گیٹ کھول دیا کھل سوار اس گیٹ سے بھی آسانی سے گزر سکتے تھے وہ سب کے سب ایک قطار کی صورت میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس گیٹ سے نکلے اس کے عقب میں صرف دھول اٹھتی رہ گئی جو ان کے فرار کی کہانی سنا رہی تھی آج گویا ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی بھرسو قبیلے کے لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور سب کے سب چور اور ڈاکو نہیں تھے لیکن چونکہ یہ ٹھپا لگ گیا تھا اس لیے وہ سب کے سب لانتان حقارت اور سزائے برداشت کرتے تھے مگر ان میں سے کسی نے آج تک انگریزوں مقامی حاکموں پولیس اور موزیزین کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی جرت نہیں کی تھی آئی اکدمی حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ نو عمر لڑکوں کا یہ ٹولہ حد سے زیادہ سرکشی صفاقی بغاوت اور خوریزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام نادیدہ زنجیرے توڑ کر قلے سے نکل بھاگا تھا نجیب آباد کے اس مشہور قلے کی تاریخ نے آج اچانک ایک نیا مولیہ تھا دوستو بہادری جانساری اور فرار کی یہ داستان ابھی جاری ہے اگلی کی سننا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے اردو داستان